اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو مزیدار زبردست بریک فاسٹ پیزا فلیٹ بریڈ پیزا جھٹ پٹ اور بہت ہی آسان اور سستی ترین ریسپی سکھا رہے ہیں بہت جلدی سے کوک ریسپی ہے یہ بن جاتی ہے اب بچوں کو لنج بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اور بریک فاسٹ میں بھی دے سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے چیز توس لی ہے تقریباً ہاف کپ چیز توس ہم نے آپ کو بنانا سکھا چکے ہیں لیکن اس کا لنک پھر بھی ہم آپ کو دے دیں گے لیپسکریپشن میں گریٹیڈ چیز لیں گے موزریلا چیز اس کے علاوہ چکن ہے یہ اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ نمک میرچ پیاز ٹوماتر ڈال کے تو تھوڑا سا اس کو سوتے کیا ہوا ہے اور پیزا کی جو ڈو ہے اس کی ریسپی بتا دیں گے ہم ہم آرڈی بنانا سکھا چکے ہیں میدہ لیں گے خشکے کے لیے سبزیاں تھوڑی سی لے لیں گے ٹوماتر شملہ میرچ اور پیاز ہے اور تھوڑی سی کیچپ لے لیں گے اور ایک انڈا پھینٹ کے اس میں تھوڑا سا سیچوان ساوس ڈالا ہوا ہے چلی ساوس چلیے اب آپ نے پیزا ڈو جو ہے پیزا ڈو کی ریسپی کا بھی لنک آپ کو دے دیتی ہوں اس میں آپ دیکھ لیجئے گا اس کو ہم نے بنانا سکھایا آپ کو کتنی فلفی اور کتنی زبردست پیزا ڈو ہماری تیار ہوتی ہے تو اس میں سے ایک پورشن ہم نے لے لیا ہے ہم نے آپ کو جیسا کہ بتایا تھا کہ آپ اس کو جب بھی فریزر میں رکھیں پیزا ڈو کو تو پورشن وائز چھوٹے چھوٹے پیال چھوٹے چھوٹے آپ نے پیڑے بنا کر رکھ لینے ہیں تو سمجھیں میں نے ایک پیڑا لے لیا ہے اس کا اور اب اس سے ہم فلیٹ بریڈ تیار کریں گے ایک بیکنگ ڈیش لے کے ٹری لے کے تو اس کے اندر اس کو ہاتھوں سے اڈجسٹ کر لیں گے پتلی سی روٹی بنائی ہے یہ خود بہخودی رائز ہو جائیں گے جب یہ بیک ہوگی اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیں کوئی پروپر کٹنگ گرہ نہیں میں نے کی ہاتھوں سے ہی اس کو آپ نے اڈجسٹ کرنا ہوتا ہے چلیے اس کو ہم نے سیٹ کر کے اوپر جو ہے یہ ہم پیزا سوس ڈال رہے ہیں کیچپ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں پیزا سوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہوم میڈ پیزا سوس ہے اس کی بھی انشاءاللہ جلد ہم آپ کو ریسپی بنانا سکھا دیں گے تو اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو آپ چلی گارلک سوس یا پھر ٹوماتو سوس یا ٹوماتو کیچپ ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر یہ چکن تکا تھا ہمارے پاس دو سے تین ان کو ہم نے ہلکا سا لسند رکھ اور تھوڑا سا پیاز اور ٹوماتر ڈال کے ہلکا سا سوتے کر لیا ہے ایک سے دو چمچ اولیو آئل کے ساتھ اب یہ اوپر سے ویڈیز ڈال دیں گے ٹوماتر پیاز شملہ مرش ویڈیز آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر مزید کوئی بھی اس میں آپ بی بی کون وغیرہ یا مشروب وغیرہ ایڈ کرنا چاہیں آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا آلیوز بھی ڈال سکتے ہیں یہ اوپر سے چیز ایڈ کر دیں گے ہم تھوڑا سا اور چیز سوس ہم اچھی طرح ڈالیں گے چیز سوس جو ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ چیز ڈالنے کے ضرورت نہیں پڑے گی اور ایک اس سے فلیور بہت ٹیسٹی آ جائے گا اور بریڈ جو ہے وہ آپ کی بہت ہی سپر سوفٹ ہو جائے گی بہت مزیگی بنے گی تھوڑی سی ٹاپنگ اوپر بھی ڈالیں گے ویڈیز کی تھوڑی سی کیچپ پھر ڈال دیں گے اوپر سے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انڈے کو ہم نے کیا کرنا ہے تو انڈا جو ہے اوپر سے ہم ڈالیں گے جیسے کیش بناتے ہیں اسی طرح سے انڈے کے اندر تھوڑا سا ہم نے سیچوان سوس ڈالا ہوا ہے سیچوان سوس نہیں ہے تو چلی سوس آپ ڈال سکتے ہیں اس سے فلیور اور کلر ڈبل ٹریپل ٹیسٹی ہو جائے گا چلیے اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں پری ہیٹ اوون کیا ہوا ہے ہم نے 180 ڈگری پہ اور 20 منٹ کے لیے اس کو بیک کرنا ہے آپ نے بہترین سا اس کو بیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ سے 15 منٹ میں ہی زبردست بیک ہو گیا اوون پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر ہیٹ اچھی ہے تو 15 منٹ میں ہی بہت زبردست آپ کی براد رائز ہو جائے گی بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی ٹیسٹی فلیور فل یہ میں نکال کے دکھاتی ہیں دیکھیں سوفٹ کتنی ہے اور پیچھے سے بیک سائٹ سے بھی تھوڑا سا آپ کو چیک کراتے ہیں دیکھیں چیز اس میں ملٹنگ چیز جو ہے چیز سوز کی وجہ سے کتنا زبردست فلیور فل لگ رہا ہے سارا اس کے اندر اور ٹیسٹ تو اس کا ویسے ہی ماشاءاللہ سے بہت ہی شاندار بنتا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ دیکھیں کلر بھی بہت پیارا اس کا لائٹ گولڈن سا نیچے سے بیس بھی ساری پکی ہوئی ہے تو ضرور بنائیے گا ضرور بنائیے گا اس ویکنڈ پہ سنڈے برنچ میں بریکفاسٹ کے طور پہ بہت مزے کی ریسپی بنے گی انشاءاللہ سے اور اس کو رمضان میں بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں ایزا ایوننگ سنیکس بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ